یہ تھے جناب آتیس کا شکر حسین قدری صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وہ پہن ہے جب آسمان پر تارے رہ جاتے ہیں اور محسن میں اللہ کے پیارے رہ جاتے ہیں ملے گی جنت پیئے گاں کوسن قبر میں اس کو ہی چین ہوگا جب جمعہ مکبر ہو ہر بندہ نہ ہو لے اور میں آپ کو بیٹھوں توجہ کے ساتھ سنیے گا جب میرا جملہ مکبر ہو بندہ نہ بولے بندے کا دل بولے وہ بھی اجازت دے دل تو تب بولنا ہے لیکن میں یقین کے ساتھ کے اختہ ہو میرا یہ جملہ تن کے اگر کوئی مزا کہے میں دبان کو پپڑڑوں کے بولنا نہیں یہ جملہ تن کے اس کی دبان ضرور کہے گی مجھے چھوڑ اور بولنے دے لوگوں سنو ملے گی جنت پیئے گا توسر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا ملے گی جنت پیئے گا توسر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نبی بھی اس سے محبت کریں گے جس کے دل میں حسین ہوگا لوگوں کون حسین حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آلے رسول لکھ لے تو دل دی سختی دے سخت تو کتے حسین دا کوئی حسون لکھ لے حسین بھائی حسن دا پیارا حسین زینب دی اپ دا تارا حسین حیدر دے دل دا ٹپڑا حسین زہرہ دکھول لکھ لے سمین بدلے زمان نہ بدلے ساکی بدلے میں ہاں نہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق کو تو فات پڑھ کے اطول لکھ لے حسین لڑتا شمر دے نہ دے حسین جس کا عمر دے نہ دے حسین جانب تو ڈر نہیں سکتا تو حق لو کر کے سبول لکھ لے حسین عابد حسین ماجد حسین صابر حسین شاکر حسین ساری ایک تربلا دا حسین لے تو نماز اندر نبی کے سچ دے تو حسین لکھ لے حکر نشن دے دراؤلا چھٹ دے علیدہ سارا گرانہ پا کے جڑا پھوکے نامی پاکیز کی اتے پو اے میں بہنگ دا حسین لکھ لے جو زندی سکتی تخت ہوتے حسین دا کوئی حسین لکھ لے حسین دا کوئی حسین لکھ لے حسین دا کوئی حسین لکھ لے اب کارکیز سارے صلحہ بار رسول ہے کچھ احباب مجھے کچھ حکم کر دیتے ہیں کچھ کچھ کر دیتے ہیں اور ملک پاکستان کے مالک صلحہ بار رسول آج کی اس بزن کے دلخواہ خلاف ساکر چاند صاحب کی تشریف فرما ہے اب دو دو مٹ کی حاضری ہے دو صلحہ بار رسول سے زیادہ نہیں ہوگی اگر بڑی ساکر نراز نہ ہو تو میں دعوت ہوں گا پہلے حاضری آتی کارکیز سارے کو آج کی امارے میں بانتی ہیں وہ تشریف نائے اور مرگاہی صلحہ بار رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر اللہ علیہ کی تتمیش فرما ہے